ناظرین آداب اردو خبرنامہ میں آپ کا استقبال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد رزا سب سے پہلے آج کی اہم سرخیوں پر نظر ڈالتے ہیں تمام ازلہ کے کلیکٹرز کے ساتھ چیف منسٹر کی کانفرنس جاری کرونا کی روک تھام روزگار زمانت سکیم پر عمل آفری اور ذریع امور پر ہو رہا ہے غور وزیر آزم نینندر موڈی اب سے کچھ دیر بعد کریں گے ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے بات چیت کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کا لیں گے جائزہ اندروں نے دس دن ریتو بندو اسکیم کی رقم کسانوں کے کھاتوں میں جمع کرنے کی کسیار کی ہدایت ذریع امور میں کسی بھی کوتاہی کو نہیں کیا جائے گا برداشت اور کوئی بھی طاقت ہن نیپال رشتہ نہیں توڑ سکتی مرکزی حکومت بات چیت کے ذریعے غلط فہمی دور کرنے تیار راجناس سنگھ کا تاثر سلخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب وزیراعظم نیرندرمودی آج اور کل سے پہر تین بجے سبھی ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے وزراء اعلیٰ کے ساتھ بات چیت کریں گے وہ ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے ان سے تبدلہ خیال کریں گے وزیراعظم آج اکیس ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں کے ساتھ بات چیت کریں گے جن میں پنجاب، آسام، کیرلا، اترکھن، چھاڑکھن، چھتیزکر، تیرپورا اور دیگر ریاستیں شامل ہیں وزیراعظم کے کل باقی پندرہ ریاستوں اور مرکز کے انتظام والے علاقوں میں مہاراشرہ، تمیلناڑو، دلی، گجرات، راجستان، اترپردیش، مدھے پردیش، تیلنگانہ اور اندرپردیش کے بشمول مغربی بنگال اور دیگر ریاستوں کے چیف منسٹر سے بات چیت کریں گے ذرائع کے مطابق وزیراعظم موڈی نے کوویڈ نائنٹین وبا سے مطالق ہندوستان کی صورتحال کا جائزہ لینے کے لیے اس مہینے کی تیرہ تاریخ کو وزیر داخلہ اور صحت کے وزیر کے بشمول سینئر وزراء اور اہدداروں کے ساتھ تفصیلی میٹنگ کی تھی ملک میں کرونا معاملوں کی بڑتی تعداد کے تناظر میں یہ میٹنگ کافی اہمیت کی حامل ہے مارچ میں ملکگیر لوگڈاؤن کے اعلان کے بعد سے وزیراعظم کی وزراء آلہ کے ساتھ یہ چھٹی گفتگو ہوگی اقوائے متحدہ میں ہندوستان نے ایک بار پھر پاکستان کو آرہاتو لیا اقوائے متحدہ کی انسانی حقوق کانسل کے تیتالیسویں اجلاس میں پاکستان نے کشمیر کا مسئلہ اٹھایا ہندوستان کے ترجمان اس کمار نے پاکستان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس ہندوستان کو مفت میں مشورہ دینے سے گریس کریں ہندوستانی ترجمان نے پاکستان سے کہا کہ وہ پہلے اپنے ملک میں یوروپی ہو رہی انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا جائزہ لے ہندوستانی ترجمان نے کہا کہ جمہ کشمیر میں آرٹیکل تھیری سیونٹی کو آمن ترقی اور سماجی بہبود کیلئے ہٹایا گیا ہے ہندوستانی ترجمان نے پاکستان پر الزام لگایا کہ وہ ویمن رائٹس کانسل کے اجلاس کا غلط استعمال کر رہا ہے وزیر داخلہ ہمیشہ نے کوویٹ نائنٹین سے متعلق انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے نئے دلی کے لوگ ناک جے پرکاش ناران اسپتال کا دورہ کیا اپنی جائزہ میٹنگ کے دوران ہمیشہ نے دلی کے چیف سیکریٹری وجہ دیو کو کرونا سے متعلق سبھی اسپتالوں کو کرونا وارڈ میں کیمرے لگوانے کی ہدایت دی تاکہ مریضوں کی ٹھیک سے نگرانی کی جا سکے اور ان کی مشکلات کا ازالہ بھی کیا جا سکے ہمیشہ نے دلی کے چیف سیکریٹری کو ایشیا کی متبادل سپلائی بھی یقینی بنانے کی ہدایت دی تاکہ اگر ایک کینٹین میں انفیکشن پایا جاتا ہے تب ہی مریضوں کو کسی بھی پریشانی کے بغیر کھانا ملتا رہے وزیر داخلہ نے کرونا وارس مریضوں کے علاج کے ذریعے انسانیت کی خدمات سے منسلک ڈاکٹروں اور نرسوں کی سماجی نفسیاتی مشاورت کی بھی ہدایت دی پاکستان میں قائم ہندوستانی ہائی کمیشن کے دو اہدداروں کو جو کل لاپتہ ہو گئے تھے اور انہیں مہینے مبینہ طور پر گریفتار کر لیا گیا تھا رہا کر دیا گیا ہے اور وہ ہندوستانی مشن میں واپس آ گئے ہیں ہندوستان نے اس سے پہلے کل دن میں پاکستانی اہددار سید حیدر شاہ کو طلب کیا تھا اور اپنے دو اہدداروں کو مبینہ طور پر اسلام آباد میں گریفتار کے جانے پر شکایت درش کرائی تھی ذرائعنے کا ذرائع کے مطابق ہندوستان نے اپنے شکایت میں یہ واضح کر دیا تھا کہ ہندوستانی اہدداروں سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی جانی چاہیے اور انہیں حراسہ نہیں کیا جانا چاہیے اور یہ بھی کہا تھا کہ سفارتی عملے کے سیکیورٹی اور حفاظت کی تمام تر ذمہ داری پاکستانی حکام پر آئید ہوتی ہے پاکستان سے کہا گیا تھا کہ وہ دونوں اہدداروں کو ان کی سرکاری گاڑی کے ساتھ فوری طور پر ہائی کمیشن واپس بھیجیں وزیر دفاع راجنا سنگھ نے کہا کہ کوئی بھی طاقت ہندوستان اور نیپال کے رشتے کو توڑ نہیں سکتی انہوں نے واضح کیا کہ مرکز کی انڈیا حکومت باتچیت کے ذریعے غلط فہمیوں کو دور کر لے گی وزیر دفاع راجنا سنگھ نے نیپال کا علاقہ یہ دعویٰ مسترد کرتے ہوئے یہ بات کہی وزیر دفاع نے کہا کہ لیپو لیک دھار چلا سڑک ہندوستان کے علاقے میں ہیں وزیر دفاع نے کہا کہ دیندر مودی کی قیادت والی حکومت پڑوسی موقع سے باتچیت کے ذریعے پیدا شدہ غلط فہمیوں کو دور کر لے گی انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے صدیوں قدیم تعلقات ہیں یہ تعلقات نہ صرف سماجی جغرافیہ تاریخی اور ثقافتی ہیں بلکہ روحانی بھی ہیں ہندوستان اس حقیقت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتا ہندوستان کو نیپال سے کبھی کوئی کڑوہات نہیں ہو سکتی چیف منسر کے چندر شکھر رہو آج تمام ازلہ کے کلیکٹرز کے ساتھ پرگتی بھون میں اجلاس کر رہے ہیں کرونا وائرس کی روک تھام روزگار زمانت سکیم اور ذرات اس اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے پرگتی بھون میں جاری کلیکٹر و کنفرنس میں محکمہ پنچائت راج کے اہدداران بھی موجود ہیں حریتہ حرم پلے پرگتی پٹنا پرگتی کے بشمول کئی امور پر تبادلہ خیال کیا جا رہا ہے یاد رہے کہ روزگار زمانت سکیم کے تحت دہی علاقوں میں لوگوں کو روزگار فرام کرنے کے لیے سات سو پچاس کرو روپے مختص کے گئے ہیں اس اجلاس میں شہروں اور دیہاتوں میں بنیادی سہولیہ جیسے ڈرینچ سڑکیں سٹریٹ لائٹ اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے خاص کر بارش کے موسم کی شروعات کے ساتھ وبائی امراض کی روک تھام کے لیے بھی کیسی آر کی جانب سے معصر اقدامات کرنے کی زلہ کلٹرس کو ہدایت دی جا رہی ہے چیف مینسٹر کے چندر شکھراؤں نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ اندروں نے ہفتہ یا دس دن ریتو بندو اسکین کی رقم کسانوں کے بینک خاتوں میں جمع کرے انہوں نے جل سے جل ریتو بندو کی مالی امداد کسانوں کو فرام کرنے کیلئے اقدامات کرنے کی آلہ اہدداروں کو ہدایت دی چیف مینسٹر کیسی آر نے زمن میں متعلقہ اہدداروں کے ساتھ ایک جائزہ اجلاس منقید کیا چیف مینسٹر نے اہدداروں کو یہ بھی ہدایت دی کہ اس رقم کا صحیح استعمال کرنے کے لیے مناسب اقدامات کے جائیں اس کے علاوہ چیف مینسٹر نے محکمہ زیرات کی کارکردگی اور کسانوں کو درپیش مسائل کا بھی جائزہ لیا کیسی آر نے اہدداروں کو وقت پر خاد اور تخم فرام کرنے کی ہدایت دی کسی آر نے تخم اور خاد کی فرامی میں تساہلی کو برداشت نہ کرنے کا انتبا دیا انہوں نے اس کے علاوہ غیر میعاری اور نقلی بیج اور خاد فرخت کرنے والوں کے خلاف بھی سخت کاروائی کی ہدایت دی تلنگانا کی گورنر ڈاکٹر تملی سائز سندر راجن نے ریاست میں عالی تعلیم کا جائزہ لیا انہوں نے طلبہ کو میعاری تعلیم فرام کرنے کی ہدایت دی ڈاکٹر تملی سائز سندر راجن نے یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز کو ہدایت دی کہ وہ انجوائی، ایڈکیشن، ایمپلائیمنٹ اور ایمپاورمنٹ جیسے چار چیزوں کو مندرزہ رکھتے ہوئے یونیورسٹیز کی تعلیمی نظام کو قطعیت دے گورنر نے راج بھون میں ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے تلنگنڈا کے مہاتمہ گاندی یونیورسٹی کے احتداروں کے ساتھ جائزہ جلاس منعقید کیا گورنر نے ہدایت دی کہ طلبہ کی قابلیت کو جانچتے ہوئے انہیں آلہ تعلیم کے مواقع فرام کریں گورنر ڈاکٹر تملی سائز سندر راجن نے ریاست میں کرونا سے پیدا شدہ صورتحال اور مستقبل کے لاحی عمل پر مختلف شعبوں کے ماہرین اور متعلق افراد کے ساتھ ایک جلاس منعقید کیا اس جلاس میں سی سی ایم آئی کے ڈائریکٹر راکیش مشرہ محکمہ صحت کے سیکریٹی سجادہ راوز سے سابق ڈی جی پی ایج جے دوار اپولو ہسپٹل کے سپرٹینڈٹ ہری پرساد آئی ایم اے تلنگلہ کے صدر ویجندر ریڈی کے بشمول دیگر طبی باہرین نے شرکت کی انہوں نے باہرین سے مشورے طلب کیے وہ آئی سی ایم آر کے قواعد سے ہٹ کر بھی کرونا پر قابو پانے کے لیے اپنی جانب سے رائے دے سکتے ہیں دن بہ دن ملک بھر میں صحتیاب ہونے والوں کی شرح میں کافی بہتری آ رہی ہے صحتیاب کی شرح پچاس اشاریہ پانچ فیصد ہو گئی ہے اب تک ملک میں کرونا سے صحتیاب ہونے والے افراد کی تعداد ایک لاکھ اسی ہزار ہو گئی ہے جبکہ مزید پچپن ہزار افراد زیر علاج ہیں وزارت صحت کے مطابق گدشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں دس ہزار چھ سو سٹھ سٹھ کرونا کے مصبت معاملات درج کیے گئے ہیں جس سے ملک میں کرونا مریضوں کی جملہ تعداد تین لاکھ تیاریس ہزار سے تجاوز کر گئی جبکہ اس مرز سے فوت ہونے والے افراد کی تعداد بھی نو ہزار سے بڑھ گئی ہے ادھر تلنگانہ میں کرونا کے نئے دو سو انیس معاملات درج کیے گئے ہیں جس میں جیوچمسی حدود میں ایک سو اناسی معاملات درج ہوئے قابل غوربات یہ ہے کہ تلنگانہ میں خانگی لیبریٹیز کو بھی جانچ کی اجازت دیتے ہوئے اس کے لئے قیمتیں متعین کی گئی ہیں برطانوی ماہر معاشیات جم وینیل نے کہا کہ کرونا سے پیدا شدہ صورتحال میں اگر ہندوستان معاشی امور کے تین بڑے فیصلے لیتا ہے تو وہ دنیا میں امریکہ اور چین سے بھی آگے آئے گا ہندوستان تازہ صورتحال میں مرکزی رول نبھانے کی صلاحیت رکھتا ہے برطانوی ماہر معاشیات کا یہ بیان ہندوستان کے تازہ صورتحال اور اس کے عالمی معیشت کے نظریے کو تقویت پہنچاتا ہے تامیل نارو حکومت نے آنے والے جمعہ کے روز سے اس ماہ کے آخر تک چننائے اور اس سے متصل علاقوں میں مکمل لوگ ٹاؤن کرنے کا اعلان کیا ہے اپنے ایک بیان میں وزیراعلا پلانی سومی نے کہا کہ دکانیں صبح آٹھ بجے سے دو پہر دو بجے تک کھلی رہیں گی انہوں نے یہ بھی اعلان کیا کہ لوگ ٹاؤن والے علاقوں میں ہر شخص کو جن کے پاس راشن کارڈ ہے ایک ہزار روپے دی جائیں گے غیر منظم لیبر ویلفر بورڈ کے ممبروں کو بھی ایک ایک ہزار روپے کی امدادی رقم دی جائے گی چننائے اور اس کے آس پاس کے زلوں میں کوویڈ نائنٹین کے نئے معاملہ سامنے آنے کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے پڑوسی ریاست اندرپردیش اسمبلی کا بجٹ اجلاس آس سے شروع ہوا اندرپردیش کے گورنر وشوہ بھوشن حری چندر نے راج پھون میں آن لائن کے ذریعے دونوں ایوانوں کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا گورنر کے بین کی سماعت کے لیے اسمبلی اور کانسل کا خصوصی اجلاس ملقید ہوا انہیں اجلاسوں میں چیف منسٹر جگر مہنریڈی قائد اپوزیشن ان چندر بابو نائیڈو کے بشمول ارکان اسمبلی اور ارکان قانون ساس کانسل نے شرکت کی گورنر نے اپنے خطاب میں کہا کہ حکومت اپنے ایک سو بائیس وعدوں میں ستتر کو پورا کر چکی ہے ابھی خبروں میں فیلحال اتنا ہی آپ دیکھیں پھر سے ہم سرخیاں مجھے دیجئے اجازت آتا تمام ازلہ کے کلیکٹرز کے ساتھ چیف منسٹر کی کانفرنس جاری کرونا کی روک تھام روزگار زمانت اسکیم پر عمل آفری اور ذریع امور پر ہو رہا ہے غور وزیر اعظم ننندر موڈی اب سے کچھ دیر بعد کریں گے ریاستوں کے وزراء اعلیٰ سے بات چیت کرونا سے پیدا شدہ صورتحال کالیں گے جائزہ اندروں نے دس دن رہے تو بندو اسکیم کی رقم کسانوں کے کھاتوں میں جمع کرنے کی کسیار کی ہدایت ذریع امور میں کسی بھی کوتاہی کو نہیں کیا جائے گا برداشت اور کوئی بھی طاقت ہن نیپال رشتہ نہیں توڑ سکتی مرکزی حکومت بات چیت کے ذریعے غلط فہمی دور کرنے تیار راجناس سنگھ کا تاثر